اسلام علیکم ایورز آپ سب کیسے ہیں امید ایک اچھے ہوں گے تو آج ہم آپ کیلئے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت اس طریقے سے نئی ریسی پلائیے آپ کو بہت ہی اچھے لگی گی اور بہت اس طریقے سے بنتی ہے آپ کے بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت ہی اچھے لگی بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے اور خود بھی گھر میں کھا سکتے سنیک کے طور پر پکا سکتے ہیں اور اس طرح بھی یعنی ٹیفن میں بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے اس طرح سنیک کے ٹائم بھی دے سکتے ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں پوٹیٹو رولز تو یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں اور بہت اس طریقے سے بنتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر اس کے لئے میدہ چان لیا ہے تقریبا ہم نے دو کپ ڈال دیا ہے ابھی ہم اس کے ساتھ اور سا اور میدہ بھی ڈال دیں گے یہ تیسرا کپ ہے ٹوٹل میدہ جب ہم ڈال دیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گے ہم نے ٹوٹل میدہ کتنا ڈالا ہے ساتھ میں ہم نے اس کے ساتھ پانی رکھا ہے اس کو ہم گون دیں گے اچھی طریقے سے اس کا آٹھا نکالیں گے یعنی آٹھا گون دیں گے اس کا ڈو تیار کریں گے بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے صرف ہم نے ٹین کپ میدہ ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ایک چمچ نمک ایک چمچ نمک آپ اپنے ساپ کے مطابق نمک ڈال سکتے ہیں حضب زائی کا یہ ریسی پی بہت ہی اچھی ہوتی ہے یعنی یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اور بہت ہی طریق سے بنتی ہے اس کے ساتھ ہم اس پر ڈال دیں گے زیرا ایک چمچ یعنی آپ اس کو ایزی لگر میں بنا سکتے آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی اس کو بنانے میں یعنی آپ اس کو بنائیں گے تو بچوں کو لگے گا کہ ماما نے بہت ہی اچھی چیز بنائی ہے وہ اس کو بہت ہی چھوک سکائیں گے اور جو بچے آلو نہیں کھاتے ان کے لئے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے کیونکہ اس پہ آلو بھی ہوگا اور وہ اس کو قابلیں گے تو اس کو آپ نے ایک بار ضرور بنا رہا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے یہاں پر ہم اس میں پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو گھنٹے جائیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس تقریبا ایک گلاس پاری ہے ہم نے اس پہ ڈالا ہے اور اس کو آپ اس سے اچھے طریقے سے گھنٹے جائیں گے اس طریقے سے دیکھیں اچھے طریقے سے آپ نے اس ڈو کو گھنٹا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے یعنی میں اس طریقے سے تعریف رہی کر یہ ایک بار ٹرائی کر کے دیکھ آپ کو خود ہی ساتھا چل جائے گا کہ اتنا ٹیسٹی ہے تو جتنا اچھا آپ اس کو گھنٹے گے یہ اتنا ہی کرسپی اور اتنا ہی ٹیسٹے ہوگا تو دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو اچھے طریقے سے گھون لیں گے دیکھیں اس طریقے سے اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو اگلی ریسی پی کون ساتھا ہے اور آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ بچے اس کو بہت ہی شوق سے کھائیں گے اور ان کا پیٹ بھی اسے بھر جائے گا اور وہ اس کو بہت ہی شوق سے کھائیں گے یعنی اس میں آلو ہوگا جو بچے آلو نہیں کھاتے آلو سہت کی لائچہ ہوتا ہے تو آپ ان کو کھلا سکتے ہیں یہ اس 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 طرح دیکھیں آپ نے اس طریقے سے ڈو گھوننا ہے زیادہ سخت نہیں گھوننا توہر سا نرم گھوننا ہے اس طریقے سے اور ابھی ہم اس کو سائٹ میں رکھ دیں گے جب تک ہم آلو بوائل کرتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے رکھ دیں گے ہم نے تقریبا آدھا گلاس پانی اس میں یوز کیا ہے تو یہ پر یہ ہے کہ اس کو ہم نے سائٹ میں رکھ دیا ہے اور ابھی ہم ہم نے یہاں پر ہم نے اس کو سائٹ میں رکھ دیا تھا تقریبا جب تک ہم نے آلو بوائل کی جائیں ہے تب تک یعنی آلو بوائل ہو چکے وہ properly ٹائم میں نکال دیا ہے آپ نے اس کو اتنا ٹائم تک رنا ہے جب تک یعنی آپ اس کو جب گون لے تو آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اور علو کو چولے پھر رکھ دینا ہے کہ وہ بوائل ہو جائے جب وہ بوائل ہو جائے جب وہ فل بوائل ہو جائے تب آپ نے آٹے کے پیڑے بنانے ہیں یعنی اس کو فل ریسٹ پر مل جائے گی اور ہم وہاں پر علو بھی بوائل کر لیں گے اس کے لئے تو دیکھیں اس طریقے سے آپ نے پھر اس کے پیڑے بنا دینا ہے زیادہ بڑے نہیں بنانے اس طریقے سے بنانے جس طریقے سے ہم نے بنائے زیادہ چھوٹے بھی نہیں بنانے دیکھیں اس طریقے میڈیم سائز کے دیکھیں اس طرح سا آٹا لے کر اس کو میدے میں اس طریقے سے میدہ لگا کر یہاں پر ہم نے میدہ بھی ڈس کر دیا ہے ایک ٹرے بڑشی لے لیے نہیں ہے اس میں آپ نے اس کے پیڑے بنانے تو اس طریقے سے آپ نے سارے پیڑے اس کے بنانے اور آلو کو ہم نے اچھے طریقے سے وائل کر لیا ہے یعنی اس کو اچھے طریقے سے ریس پر مل چکی ہے اور آلو کو ہم نے وائل بھی کر دیا ہے اور جب اب ہم اس کو اس طریقے سارے سارے پیڑے ہم نے رکھ دیا ہے اور اس کے اوپا ہم کوئی رمال و غیرات و غیرہ رکھ دیں گے اور اس کو ہم سایٹ میں رکھ دیں گے جب تک ہم آلو کے لیے socio تیار کرتےے تب تک اس کو اور اس پر مل جائے گی اور ہم كرام الو کے لیے مسال یعنی اس کیلئے مسال وiously ڈیار کریں گے آلو کا سورمیں آلو کا مسالہ کیا لیتی آلو کا مسال آلو بھی تیار کر لیں گے اس کے لئے تو یہاں پر دیکھیں تقریباً چار عدد علوی ہے اور اس کا چلکہ ہم اس طریقے سے ہاتھ آ دیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے ابھی ابھی نکالے ہے پک چکے ہیں چلکہ نکال کر آپ نے اس کو باول میں ڈالتے جا رہا ہے تقریباً چار عدد ہے ہمارے پاس بڑے سائز کے آپ اپنے صاحب کے مطابق لے سکتے ہیں آپ کو یعنی زیادہ بنا رہے تو زیادہ علوی لے لے کم بنا رہے تو کم لے لے آپ اس کو یعنی اس رولز کو آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں پوٹیٹو رولز آپ جب اس کو بنا لیں یعنی میں آپ کو بتا دوں گی جب ہم اس کو بنا لیں گے اس ٹائم میں آپ کو بتا دوں گی کس طرح سٹور کرنا ہے دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کا چلکہ ہٹا دیں گے اگر چیلل بھی نہیں ہو تو جیسے سبسکرائب کر لے لائک کریں شیئر کریں تو سارے علو کا آپ نے اس طریقے سے چلکہ ہٹا دینا ہے تو یا بھردے کہ چلکہ ہٹ گیا ہے اور ابھی ہم اس کو باول پہ ڈال دیں گے اور اس کو ہم میش کریں گے اس طریقے سے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو اچھی طریقے سے میش کرنا ہے یہ دیکھیں یہ گرم ہے کہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو اچھی طریقے سے میش کر لیں گے تو یہ رسی بھی بہت ایزی ہے آپ بچوں کے لئے بنا سکتے ہیں بچے بڑے سب خوش ہو جائیں گے یعنی اگر میمان بھی آ جائے آپ کے گھر ان کے لئے بھی چائی کے ساتھ بنا سکتے ہیں ان کو بھی بہت اچھا لگے گا ان کو لگے گا کہ یہ اپنے باہر سے کوئی نئی ڈش برگ وائی ہے اس کے ساتھ ہم نے اس پہ ہرہ دنیا ڈال دیا ہے ہرہ دنیا تقریباً دو چم مجھتا تازہ تازہ ہرہ دنیا آپ نے اس پہ نال آئے بہت اچھا لگتا ہے اس پہ تقریباً ایک چم مجھ خوشک تریا کھٹیوی لال مجھ کھٹیوی ایک چم مجھ زیرہ پاڑر ایک چم مجھ نمک ایک چم مجھ دیکھیں نمک آپ اپنی ساب کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور کھٹیوی لال مجھ پہ آپ اپنی ساب کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اس میں چارٹ واسالہ بھی ڈال سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو وہ بھی آپ اس کے ساتھ ڈال سکتے ہیں اگر آپ ڈالنا چاہے تو وہ بھی بہت ہی اچھا لگتے ہیں آپ ضرور ڈالیں اس پہ چھٹ پٹھا سا فلیور اس کا آئے گا بہت اچھا اور آپ نے پھر اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دینا ہے چھمچ کی وجہ سے کیونکہ یہ گرم ہے تو آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے زیادہ تو اس طریقے سے آپ مکس کر لیں گے کہ سارے مسالے اس میں اچھا طریقے سے مکس ہو جائے تو دیکھیں اب یہ مسالہ تیار ہے علو کا مسالہ اور یہاں پر ابھی ہم ایک پیڑا لے لیں گے پہلے ہم یہاں پر دوار سا میدہ ڈس کر دیں گے توڑا سا میدہ آپ نے ڈس کرنا ہے کیونکہ ہم یہاں پر ابھی پیڑے کو بھیلیں گے اور اس کے اوپر ہم لگائیں گے یہ مسالہ تو کس طرح کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھتے جائے آپ دیکھیں اس طریقے سے ایک پیڑا لے لینا ہے تقریبا ہم نے چار پیڑے بنائی تھے تو ایک پیڑا ہم اس سے لے لیں گے اور اس کو اس طرح ہی سے بھیل لیں گے اچھا طریقے سے اچھا طریقے سے آپ نے بھیل لے رہا ہے زیادہ بوٹا رہی بھیلہ پتلا بھیلہ ہے سوری پتلا بھیلہ ہے آپ نے اس کو یہاں پر ہم نے اس کو اچھا طریقے سے اس طریقے سے بھیل لیا ہے توڑا سا میدہ اس کے اوپر بھی رس کر دیں گے اور اس کو اس طریقے سے پلٹا دیں گے اور دوسری طرف سے اس کو توڑا سا بھیل لیں گے اس طریقے سے اچھا طریقے سے آپ نے بھیلنا ہے پتلا کرنا ہے اس کو دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو اچھا طریقے سے بھیلنا ہے سپائسیز آپ اپنے اس آپ کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور نمک آپ نے اپنے اس آپ کے مطابق ڈالنا ہے حضب زائی کا اور آپ اس کو ضرور زیادہ برائے کہ آپ اس کو پھر سٹور بھی کر سکے یعنی یہ بہت سے ٹیسٹری ہے آپ جب بچے صبح سکول جا رہے ہو تو آپ نے تازہ تازہ یا یہ فریج بھی آپ نے فروز کیے ہوں گے فروزن پھڑے ہوں گے تو آپ نے اس کو نکال دینا ہے اور سیدھا اس کو پیسٹ میں ڈپ کرنا ہے اور آئل میں ڈالنا ہے یعنی اس کو فرائی کرنا ہے بہت ہی اس طریقہ ہے آپ بنا سکتے ہیں اور ابھی ہم اس کے اوپر اس طریقے سے یہ دیکھیں علو کا مسالہ ڈال دیں گے جو ہم نے اس کے لئے فلنگ تیار کی تھی وہ ہم اس کے اوپر ہاتھوں کی مطابق سے اس طریقے سے اس طریقے سے آپ نے لگا دینا ہے یہ دیکھیں ہاتھوں کی مطابق سے بھی لگا سکتے اور چبچ کی مطابق سے بھی لگا سکتے عاوش extends طریقے سے اس طریقے سے کہ آپ نے بھی کرنا ہے اچھا طریقے سے اس سارے روٹی کو یعنی اس جو آپ نے یہاں پر آٹھا ملائے اس اسکرے آٹھے کو آپ نے اس طریقے سے آلو کا مسالہ لگانا ہے جب لگا جب ہیں جھرے مصالہ لگی تب ہی اچھا بنے گا یعنی جب اس پر مسالہ ہوگا تب ہی بہت اچھا ہوگر تو ضرور مسالہ للقرائیے لگایا آپ زیادہ بر اور بر کے بھیابی لگایا دیکھیں اس طریقے سے اabouts کرنا ہے اس کو لگا دینا ہے اپنے اس کو لگا دینا ہے اپنی اس مصان لگا ہے اس طریقے سے بہت ہی طریقے سے بتا Á ب adv langا فرps مہم هموڑا ہمانے گے کیونکہ بہت ہی جسو ہوتا ہے بہت جس ہوتا ہے ہوتا ہے اور فلنگ اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے یعنی spicy بنا سکتے ہیں اور یعنی spicy نہیں بنایں گے تو پھر بھی چٹ پٹا بنا سکتے ہیں چاٹ مسالہ ڈال کر وہ بھی بہت ہوتا ہے پھر آپ نے اس روٹی کو اس طریقے سے رول کر دا ہے اس آٹے کو دیکھیں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کس طرح ہم نے اس کو رول کیا ہے اس طریقے سے آپ نے رول کرنا ہے پھر یہاں پر ہم نے توڑا سا میدہ ڈال دیا ہے اور ابھی ہم اس کو اس طریقے سے اس طریقے سے توڑا سا رول کر دیں گے کہ یہ اچھے طریقے سے رول ہو جائے دیکھیں یہ بند کر دیں گے اس کو اس طریقے سے اور اس طریقے سے رول کر دیں گے اچھے طریقے سے دیکھیں جس طرح آپ کو نظر آرہے اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے اور ابھی ہم اس کو کاٹیں گے دیکھیں اس کو ہم کاٹ لیں گے اس طریقے سے ایک انچ کے برابر آپ نے اس کو کٹنا ہے ایک سے دو انچ اس طریقے سے توہر سا موٹا کٹنا ہے اور پھر آپ نے اس کو اس طریقے سے پھیلا دینا ہے یعنی ہاتھوں کے انچے اس طریقے سے پریس کر کے پھیلا دینا ہے تو دیکھیں اس کی کتنی اچھی طریقے سے یہ بن چکا ہے اس طریقے سے آپ نے ساروں کو ریڈی کرنا ہے دیکھیں اس طریقے سے کٹ کر کے اس طریقے سے پہلے روٹی بڑھا ہے اس کی پر مسائل لگائیں پھر اس کو رول کریں اور پھر اس کو اس طریقے سے کٹ لیں اور اس طریقے سے پریس کریں پھر دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ساروں کو کرنا ہے اور ابھی ہم اس کے لئے پیس تیار کریں گے یعنی جس میں ہم اس کو ڈپ کریں گے پھر ہم اس کو فرائے کریں گے کہ یہ ٹوٹے نہ دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں اس طریقے سے اچھی طریقے سے آپ نے کرنا ہے اور زیادہ پریس بھی نہیں کرنا یعنی زیادہ پتلہ بھی نہیں کرنا آٹا آپ نے توہر سا سخت رکھنا ہے یعنی زیادہ نرم بلکل نہیں رکھنا آپ نے پہلے میں آپ کو نرم کہا یعنی اتنا نرم نہیں آپ نے دوہر سا نرم رکھنا ہے یعنی زیادہ فل سخت بھی نہیں رکھنا میڈیم آپ نے رکھنا ہے یعنی نرم بھی ہو اور سخت بھی ہو یہاں پر ہم دوہر سا میدہ چھال لیں گے آدھا کپ میدہ ہے یہ اس کو آپ نے اچھی طریقے سے چھال لینا ہے آدھا کپ میدہ ہے ہم نے اس کو چھال لیا ہے اس طریقے سے اب ہم اس کے لئے پیس تیار کریں گے کس طرح تیار کریں گے میں آپ کو بتاتیوں کشمیری لال مرش ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ یہ صرف کلر کیلی ہوتی یعنی یہ اتنی ٹھیکی نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ لال مرش کو ٹھیکی وی آدھا چمچ یہ زیادہ ٹھیکی ہے ہمارے پاس تو ہم نے اس میں آدھا چمچ ری ڈالی ہے اگر یہ زیادہ ٹھیکی نہیں ہوتی تو ہم اس میں ایک چمچ فل ڈالتے ہیں اس کے ساتھ نمک ایک چھٹکی ایک چھٹکی سے دوہ ساتھ زیادہ دو چھٹکی نمک آپ نے اس کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور لال مرش آپ نے اس کو پیرے صحیح سے میکس کر دی رہے ہیں دیکھیں کشمیری لال مرش سے اس کا کتنا اچھا کلر آ رہا ہے تو کشمیری لال مرش صرف سب لوگ اس کو کلر کیلے ڈالتے ہیں یعنی اس کا یہ بلکل ٹیکہ نہیں ہوتا ہوتا ہے لیکن زیادہ بلکل نہیں ہوتا دوڑا سا ٹیکہ ہوتا ہے اس کو بچے بھی آرام سکا لیتے ہیں یہ کلر ٹائپ ہوتا ہے دیکھیں اس کو اچھا طریقے سے آپ نے میکس کر دینا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے ہم اس کو کر رہے ہیں ساری چیزیں میں اچھا طریقے سے میکس ہو جائے دوہ سا پانی ڈال دینا ہے اپنے ساپ کے طابق ڈال دے کہ آپ اس کا پیسٹ بنا سکے تو ارسا میدہ ڈال دیں گے تو ارسا نرم ہو چکا ہے اگر آپ زیادہ پانی اس میں ڈال دے تو پھر آپ یعنی نرم ہو جائے آپ سے تو آپ اس میں میدہ ڈال دے تو یہ پھر برابر ہو جائے گا یعنی جس طریقے سے ہمیں چاہیے اس طریقے سے ہو جائے گا یعنی زیادہ گاڑا چاہیے تو زیادہ گاڑا ہو جائے گا اگر نرم چاہیے تو توڑا سا پانی اور ڈال دیں گے اس کو نرم کر دیں گے اگر گاڑا ہو جائے تو اس میں آپ پانی ڈال دیں اگر نرم ہو جائے تو آپ نے اس میں میدہ ڈالنا ہے ابھی ہم اس کے ساتھ گیا کریں گے میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہاں پر آئیل گرم ہو چکا ہے وہاں پر ہم جو پیسٹ ہم نے تیار کیا ہے اس کو ہم اس میں ہم یہ ڈپ کریں گے یہ روز پوٹیٹو روز اور سیدھا ہم اس کو آئیل میں ڈالتے جائیں گے یعنی اس کو اچھے طریقے سے یہ لگاتے جائیں گے اور اس کو سیدھا آئل میں ڈالتے جائیں گے اور اس کو فرائے کرتے جائیں گے دیکھیں آئل کو اپنے اچھے طریقے سے گرم کرنا ہے اور اس کو اس میں اچھے طریقے سے فرائے کرنا ہے ایک طرف سے اچھے طریقے سے فرائے کرنا ہے ہے تقریباً 3 ترگل کرو دیکھنے میں یہ کے خرم ہم ہوجودا ہے ہے یہ صحیح ہم موہم پانی آ جاتا ہے تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنائے دیکھیں ابھی ہم ایک چنھ ہمیں نکال کر ایکط bloom بھی نہیں ہے سارے پکھنا ہے پھاتے ہیں ہم سارے پکھنا ہے یہ پاک اور doctors اس طریقے سے ہم پکاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے سارے نکال دیا ہے بہت ہی کرنچی بہت ہی لا جواب ہے تو آپ نے اس کو ایک بار ضرور کرنا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کمنٹ کر کے بتانے کہ آپ کو یہ بھی کیسے لگی یہ دیکھیں بہت ہی کرنچی تھے بہت ہی زیادہ بہت ہی تیسٹی تھے اور اس کے ساتھ ہم کیچپ ہم نے کیچپ لیا ہے آپ اس کو کیچپ کے ساتھ کھا سکتے ہیں اللہ افید